موسیقی 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 چار پاکستانیوں کو علاج کے بعد بس چارج کر دیا گیا ہے پاکستانی سفارت خانہ ہماری مدد نہیں کر رہا بشکیک میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کا شکوا خوف و حراس کا شکار طلبہ کے سفارت خانے وزیراعظم اور آرمی چیز سے مدد کی اپیل جینین سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق زیب تحریم اور دیگر طلبہ و طالبات نے بتایا کہ زیادہ تر پاکستانی طلبہ نے ہاسٹلز چھوڑ دیے ہیں دیگر مقامات تر پناہ لیے ہوئے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں کمروں کی لائٹس بند کر کے چھوڑے ہیں ہاسٹلز کے بعد انہوں نے اب گھروں پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں پلیس اور فوج خاموش نماشائی بن کر دیکھتی رہی بشکیک سے پچیس کلومیٹر دور شہر قانت میں بھی پاکستانی طلبہ محصور متاثرہ طالبات کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی ہمیں واپس نہیں آنے دے رہی لائٹس بند کر کے سب کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا ہے شدید گرمی میں برا حال ہے اور بلوائیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں وزیراعظم ہمیں یہاں سے نکال کر پاکستان واپس لے کر جائیں اسمدری یا موت کے بارے میں سوشل میڈیا پر دعوے جھوٹے ہیں پاکستان کے دس ہزار کے قریب طلبہ کرغزستان میں ہیں پینتیس پاکستانی طلبہ ہسپیٹل پہنچے کسی کی حالت تشویش ناک نہیں بشکیک حکومت کے اداروں نے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری کر دیا جس کے مطابق تیرہ مای سے مصری اور مقامی طلبہ میں جگڑا غزہ کے معاملے پر بحث نے شروع ہوا پچھلی رات تین سو سے زائد مقامی طلبہ نے غیر ملکی طلبہ کے ہسٹلز پر حملہ کیا کرغز حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تائینات کر دیا حالات معمول پر آ گئے حکومت کہتی ہے بشکیک مرکزی محکمہ داخلہ کا مکمل کنٹرول ہے پولیس اہل کارگشت اور دیگر کام کر رہے ہیں تمام سڑکوں پر عامد و رفت بحال ہے امن و عامہ کو یقین یہ بنایا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے دھرنے دے کر میری پیٹھ میں ایک انجر گھوپا حکومت آنے کے بعد سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملنے بنی گالا گیا میں نے کہا آئیں مل کر چلتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہم تیار ہیں ہماری بنی گالا کے سڑک بنوا دیں اس کے بعد بانی پی ٹی آئی طاہر القادری زہیر الاسلام لندن چلے گئے اور سازش کا جال تیار کیا قائد نون لیک نواز شریف کا پارٹی جلا سے خیطہ تہاں میرے پاس آقب نصار کی آوڈیو لیک موجود ہے آوڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے نواز شریف اور مرین نواز کو جیل میں رکھنا ہے اجازال احسن چیف جسٹس بننے والے تھے بھاگ کیوں گئے جسٹس مظاہر نقوی بتائیں انہوں نے جائدادیں کہاں سے بنائیں نواز شریف کو صدارت سے الگ کر کے ظلم کیا گیا تھا میں نے امانت لوٹا دی ہے انیس سو نینانوے میں نواز شریف کو ہتھ کڑیاں لگنے کا منظر ساری زندگی نہیں بھول سکتا جو لانڈی جیل میں ہمارے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے سیاسی پارٹیاں نواز شریف کے ساتھ مل کر چلیں شہباز شریف کا نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب شہباز شریف 28 مئی تک نون لیگ کے قائم مقام صدر نامزد جنرل کاؤنسل اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا رانا سناولا چیف الیکشن کمیشنر کے فرائض سر انجام دیں گے بچوں سے کمپیوٹر لے کر ان کے ہاتھوں میں پیٹرل بم دیئے گئے ہم بچوں کو لیپ ٹاپ آئی پیڈ اور ٹیبلیٹ دیں گے فری وائ فائی اور دس ہزار بوٹر بائیکس دے رہے ہیں وزیر اللہ پنزار مریم نواز کا لاہور میں آئیٹی سٹی کے افتداخ کے موقع پر خطاب کہا فلم کے ترقی کے لیے نواز شریف آئیٹی سٹی میں جدید ترین فلم سٹی بنے گا یہاں دس سال ٹیکس چھوٹ دی جائے گی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز سے بات کر رہے ہیں وہ اپنے ادارے کھولیں گے بانی پی ٹی آئی پر توشا خانہ سے سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام توشا خانہ کے ایک اور کیس کے انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی جس کے مطابق گراف ووچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہیں توفق قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے پرائیویٹ تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے گراف ووچ کی خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشا خانہ انکوائری کے خلاف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب انکوائری کے خلاف درخواستیں 24 جون کو سنی جائیں گی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری سماعت کریں گے گندم درامت سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ کہاں گئی؟ کیڑو والی تیرہ لاکھ ٹن گندم کیوں درامت کی گئی؟ سکینڈل کی انکوائری پر کوئی پیش رفت سامنے نہ سکی وزیراعظم شہباز شریف کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر رپورٹ نہ آئی کمیٹی کے جانت سے ڈیڈ لائن میں ایک ہفتے کی توسیح بھی خاتم ہو چکی انکوائری کمیٹی کا کہنا ہے اب تک کام مکمل نہیں ہوا آٹا مل مالکان کا سرکاری گندم کی خریداری سے انکار سرکاری گندم مہنگی اور میار ٹھیک نہ ہونے کی شکایت آٹھ لاکھ ٹن گندم برامت کرنے کی اجازت بھی مانگ لی ذرائع کے مطابق سرکاری گوداموں میں ایک لاکھ تیس ہزار ٹن سے زائد زخیرہ موجود ہے مل مالکان کے مطابق پرانی گندم کا ریٹ سنتالیس سو روپے ہے نئی گندم مارکیٹ سے تین ہزار میں مل رہی ہے میار بھی ٹھیک ہے رمضان میں اپنی گندم پیس کر حکومت کو سستہ آٹا فراہم کیا تھا سستے آٹے کے پچاسی کروڑ روپے تاہال حکومت کی طرف واجب الادا ہے حکومت سوجی میدہ فائن اور چوکر کی برامت اجازت دے تو سرکاری گندم خرید سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاریاں پاکستان کا انگلینڈ کے خلاف مضبوط سکارٹ کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فاش بولر حارس روپی ایکشن میں نظر آئیں گے عثمان خان کو سائم ایوب کی جگہ پلائنگ 11 میں انٹری ملے گی دونوں کھلاڑی آئرش ٹور کے دوران سکارٹ میں شامل نہیں تھے ایک پیسر کو ریسٹ دے کر شاداب یا عبرار احمد کو بھی کھلانے پر غور پاک انگلین ٹی ٹوینٹی سیرز کا باعث میں سے آغاز ہوگا بابا رازم اور محمد رزوان نے میگا ایونٹ کے لیے نئے بیٹ تیار کروا لیا اور گمشدہ پینگوین سے دوستی کی لازوال داستان انسان اور پینگوین کے درمیان احساسات کے تبادلے کی خوبصورت منظر کشی ہالی ورڈ ڈراما فلم دی پینگوین فرینڈ کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا موسیقی